موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نمان خوکھر یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو ڈاؤن آف پنجاب میں ہم جگہ جٹ کا ذکر کریں گے جس کو مارنے کی قیمت حکومت نے دس مربع زمین اور ایک گھوڑی مقرر کی تھی جگہ کی دہشت اور خوف کی وجہ سے پولیس اس کو گرفتار نہیں کر سکی جگہ جٹ نے جب بھی کوئی واردات کرنی ہوتی تو یہ پہلے پولیس کو پیغام بھجوا دیتا اس ویڈیو کے آخر میں جگہ جٹ پر جو مشہور فوق گیت لکھا گیا ہے وہ بھی جٹ برادران پیش کریں گے اس ویڈیو میں آپ جگہ جٹ کے بارے میں مکمل جان پائیں گے میرے چینل لومان کھوکھر کی پلی لسٹ میں ڈان آف پاکستان ڈان آف پنجاب ڈان آف سندھ ڈان آف لاہور اور ڈیفرنٹ سٹی ڈانز کی الگ الگ فولڈرز ہیں جن میں پجتر سے زائد مختلف مشہور ڈانز کی لائف سٹوریز ہیں کسی بھی دوست کو کسی بھی شہر یا گاؤں کے مشہور ڈان کے بارے میں مکمل اور درست معلومات ہوں تو وہ اپنا ورس ایپ نمبر کومنٹ میں شیئر کر دے میں اس سے رابطہ کر لوں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل لومان کھوکر سبسکرائب لائک اور شیئر نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں جگہ جٹ سن 1901 میں موزہ برج سنگھ والا کسور میں پیدا ہوا یہ ایک سکھ جٹ خاندان تھا اس کا پورا نام جگت سنگھ تھا جبکہ اس کے باپ کا نام مکھن سنگھ تھا جگہ جٹ کا باپ جب جگہ چھوٹی عمر میں ہی تھا مر گیا تھا جگہ کی پرویش اس کے چچا روپ سنگھ اور ماں بھاگن نے کی جگہ کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے چھ بہن بھائی پیدا ہوئے جو زندہ نہ رہے کہتے ہیں کہ مکھن سنگھ اور بھاگن قریب کے گاؤں میں ایک سکھ بزرگ سوڈی سنگھ کے پاس گئے اور نظر نیاز پیش کی سوڈی سنگھ نے انہیں ایک کالا بکرا خریدنے کی ہدایت کی اور کہا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اسے کالے بکرے سے چھوا جائے ایسا ہی کیا گیا اس طرح جگہ سنگھ عرف جگہ جٹ کے چھونے سے وہ کالا بکرا کچھ دن بیمار ہو کر مر گیا اور جگہ جٹ بچ گیا جبکہ اس سے پہلے اس کے چھ بہن بھائی مر چکے تھے سواتویں نمبر پر جگہ جٹ پیدا ہوا اور اس کے بہت لاد اٹھائے گئے جگہ جٹ کی ملکیت میں دس مربع ذریعہ راضی تھی اور بیجا لاد پیار نے اسے بگاڑ دیا تھا اور وہ انتہائی خسر ہو گیا تھا جگہ کا باپ مکھن سنگھ مار چکا تھا اور وہ اپنے چچا اور ماں کی زیر نگرانی پرورش پا رہا تھا جگہ جٹ بڑا ہوتا گیا اس کے گاؤں برج سنگھ والا میں زیادہ تر مسلمان عباد تھے جبکہ کچھ خاندان سندو جٹ بھی عباد تھے اور سبھی ایک دوسرے کا مذہبی احترام کرتے تھے جگہ بچپن سے ہی اس زمانے کے رواج کے مطابق اکھاڑے جاتا تھا اور مسلمان خاندان کا سہن اس کے بچپن کا دوست تھا اس نے جگہ جٹ کا ساتھ دیا اور اس کی موت تک اس کے ساتھ ہی رہا اور بعد میں خود بھی مارا گیا جگہ کی شادی تلونڈی گاؤں میں اندرکور سے ہوئی اور اس میں سے جگہ کی واحد اولاد ایک بیٹی گلابو پیدا ہوئی انگریزی دور میں جگہ کی طرح کے لوگوں کے بارے میں انگریزی حکومت کے بنیادی مخبر فٹواری نمبردار تھانے دار سفید پوش اور زیلدار وغیرہ معلومات اکٹھی کرتے رہتے تھے اور انہیں کسی نہ کسی بہانے سے انگریز حکومت کی طرف سے مقدمات میں الجھا لیتے تھے تاکہ وہ بلیک میل ہو کر شرارتوں سے باز رہیں جگہ درمیانی کامت کا اور مضبوط جسم کا گورے رنگ کا جوان تھا ایک دن جگہ پٹواری کے پاس اپنے زمینوں کی فرد لینے گیا اور جگہ پٹواری سے عزت سے پیش نہ آیا تو پٹواری نے اسے فرد دینے سے ٹال دیا جس پر جگہ نے اس کی دھلائی کر دی اور پٹواری سے فرد لے کر ہی ٹلا اس واقعے نے جہاں انگریز سرکار کی نظروں میں اسے شرپسند بنا دیا وہیں عام لوگوں نے اسے ہیرو سمجھ لیا کچھا پل جگہ کے گاؤں اور اس کے سسرالی گاؤں تلونڈی کے بیچ میں تھا جسے بہار والا نکی اپنے استعمال میں لاتے تھے ان کی رشتے داری مہراجہ رجیز سنگھ کے سسرالی رشتے دار تھے اور بہت اکھر اور غصے والے لوگ تھے انہوں نے ایک دن جب جگہ اپنے گھوڑے پر سوار وہاں سے گزر رہا تھا گھوڑے کو ڈانگ ماری جس سے وہ گھوڑے سمیت الٹ گیا مگر اس کے باوجود جگہ نے ان کی خوب درگت بنائی جس کی وجہ سے بعد میں نکی لہور منتقل ہو گئے جگہ کی مشہور ہونے کی وجہ زیلدار کی طرف سے جھوٹے مقدمے میں چار سال کے لیے جیل بھیجنا تھا جگہ جب رہا ہو کر واپس اپنے گاؤں پہنچا تو ایک دن وہی زیلدار اور انسپیکٹر اسگر علی جو آپس میں دوست تھے انہوں نے جگہ کو تھانے لے جانا چاہا تو جگہ نے انکار کر دیا اور مضاحمت کی جس میں کچھ اور لوگ بھی شامل ہو گئے جن میں کاما گاؤں کے کہر سنگھ محال سنگھ اور ججال گاؤں کے دللہ سنگھ نمائیا ہیں بعد میں دللہ سنگھ نے جگہ کو اپنا دھرم پتر بنا لیا کچھ عرصے بعد دللہ سنگھ اور اس کے خاندان نے اپنے وقت کا مشہور قتل عام کیا جس میں آٹھ افراد قتل ہوئے جس کی وجہ سے دللہ سنگھ کو پھانسی دے دی گئی اس دن اس نے تھانے جانے سے انکار اور مضاحمت کرنے کی وجہ سے ڈاکوں کی زندگی اپنا لی جس کا آغاز ایک سپاہی کی رائفل اور اچار کے گاؤں کے قریب آتمہ سنگھ کی رائفل چھین کر کیا جگہ کا پہلا ڈاکہ گھومیاری گاؤں کے کچھ سنیاروں کے گھر تھا گھومیاری قصور اور لہور ازلا کے سنگم پر واقعہ ہے جگہ کے ساتھ اس ڈاکے میں جھنڈا سنگھ بامقام نرمل گاؤں اور تھاکر سنگھ منڈیالی شامل تھے انہوں نے سنیاروں کے گھروں سے سارا سونا لوٹ لیا اور غریب لوگوں کو سود اور بیاج پر دیئے گئے رپوں کے تمام بھئی کھاتے آگ میں جلا دئیے جس سے غریب لوگوں کی جان سود در سود سے چھٹی بعد میں انہوں نے جھنڈا سنگھ کے کوئیں پر سونے کا حصہ کیا جو تقریباً آٹھ سیڑ تھا اس نے نے ساتھی اپنے ساتھ ملائے جن میں بانٹا سنگھ، سوہن، بھولو، باوہ اور لالو نائی جو ایک آنکھ سے کانا تھا مگر کھانا پکانے میں ماہر تھا وغیرہ شامل تھے جگہ کسی بھی جگہ ڈاکہ ڈالنے سے پہلے پولیس کو پیغام بھیج دیا کرتا تھا تاکہ پولیس بعد میں کسی بے گناہ لوگوں کو تانگ نہ کرے جگہ جٹ انسپیکٹر اسگر علی کا کچھ نہ بگاڑ سکا وہ جگہ کی موت تک اسی تھانے میں ڈیوٹی پر رہا جگہ جٹ نے بے شمار ڈاکے ڈالے تھے جگہ کو علم ہو گیا تھا کہ ایک ڈاکو کی طرح اس کی زندگی کم ہی رہ گئی ہے اس نے اپنی بیٹی کی کاماں گاؤں کے اپنے ساتھی خیر سنگھ کے سب سے چھوٹے بھائی کے ساتھ منگنی کر دی اور بہت سا سونا اور جہورات اسے دے دیئے ایک دن جگہ جٹ اپنے ساتھیوں کے سار صدیر کے گاؤں میں ملنگی کے گھر گیا اور اس نے لالو نائی کو سب کے لیے کھانا بنانے کا کہا لالو نائی گاؤں لکھو کے نزدیک ہی تھا لالو نے اپنے پانچ بھائیوں سے کہا کہ وہ شراب اور کھانا لے کر پہنچ جائیں لالو اور اس کے بھائیوں نے شراب کا ایک کترہ بھی نہیں پیا جبکہ ملنگی کی ماں اس دن اسی طرح خوش تھی جس طرح دو سال بعد اس کا بیٹا ملنگی لوٹ کے آیا ہو جگہ کا جگری دو سوہن اپنے دوستوں کو ملنے کے ہی نزدیک ہی گیا ہوا تھا جگہ اور بانٹے نے خوب شراب پی اور نشے میں دھوتھ ہو کر بورڈ کے نیچے ایک بڑی چار پائی میں گرمیوں کی تپہر لیٹے ہوئے تھے کہ لالو نائی اور اس کے بھائیوں نے ان پر فائر کھول دیا جس سے دونوں موقع پر ہی قتل ہو گئے جبکہ سوہن فائرنگ کی آواز سن کر پلٹا تو اس کو بھی گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا جگہ کی موت نے سارے علاقے کو صدمے سے دوچار کر دیا لالو نائی کو حکومت نے دس مربع زمین اور ایک گھوڑی نام میں دی کچھ عرصہ بعد لالو نائی کسی دوسرے مقدمے میں جیل گیا تو وہاں قیدیوں نے اسے اس قدر مرا کہ وہ وہی مر گیا جگہ جٹ صرف انتیس سال زندہ رہا اور اس کی مجرمانہ زندگی محض تین ماہ پر محیط ہے جبکہ اس کا نام اس وقت پورے پنجاب میں گونج اٹھا تھا